نمسکار میں ہوں وشال سنگھ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہستیوں کی یعنی کی جنہوں نے پچھلے لمبے سمیں سے جو ہے وہ دوگری کی شیطر میں سنگیت کی شیطر میں کام کر رہے ہیں اور اپنے کلچر کو اپنی ماتر بھاشا کو جو ہے وہ پرموشن کرنے کا کام کر رہے ہیں اور پچھلے لگ بھگ تیس چالیس ورسوں سے جو ہے وہ اپنی رچنائے لکھ رہے ہیں چاہے وہ ہندی میں ہو چاہے پنجابی میں ہو یا دوگری میں ہو اور وہ ان رچنائوں کے ماتروں سے جو ہیں وہ اپنے کلچر کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سب پر ہم آج بات کریں گے اور ان کا نام ہے چھجو سنگ کارٹل جی جو سامبہ کے رہنے والے ہیں اور دوگری کی شیطر میں جو ہے وہ انہوں نے کافی رچنائیں لکھی ہیں اور ان کو جو ہے وہ گایا بھی ہے اور اسی سب پر ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر پر ان کا جو سفر ہے وہ کیسے شروع ہو اور آج تک وہ کتنا کام کر چکے ہیں دوگری کی شیطر میں گشال جی تون دے چینل دے مادم کرنے اپنے جیب کا چلانے آستا ہے کوئی انسان کوئی نہ کوئی اپنا کو دین پر لاکے فیلڈ چوندہ ہے آسے سنگیت کی جنیا تو سنگیت میرے گرو سچا سنگھ مانے پوری پنجاب دے رونے آلے نے جنہیں بتاتیات گورنمنٹی طرفہ پروہ دیا آئے لاکے چھے لوکیں گی ملوہ پریرت کر دے اپنے پھوجییں گی بھی دے لوکیں گی بھی اتصال دے دیش پیار دے گی جیڑے وہ گان دے انہیں میں گرو بنایا انہیں کلا میں پنجابی دی شکشاہ سل گی تھی جی ایسا سری پر انہوں سونویوال جیو سب لے کھا شاہ مصور شریف فراد جیڑے پھوک جیڑا سارا میں انتگر سکھیا ریڈیو بھی لے ہیں میں ٹی وی چھے اندوستان دے نارس جنہیں بھی ریڈیو ٹی وی سینٹر میں سارے ہیں جی لائیو کم کیتے دا میری ایک لگن ہی جنون ہا میری جی تو میں پھر اٹھے پاس شہنے کم کیتا گوچری پاڑی پنجابی دھوگری سارے پاس شہنے میں کم کیتے دا تو ادھے کرنے میں کی لکھنے دا شوگی جی انٹ کے اکیڈمی پنجابی گاندیوں بڑی کنٹریبیشن بڑے کلاکار تو دھوگری کرو دھوگر پردیس بھی بڑا جنہ کے فیلڈ ہے بڑا کشی ہے تو لکھو میں شروع گیتا لکھنا دھوگری ان سارے شہنے ہوئے چھے لیکن جو میں لکھیا بڑا پرباویت ہویا چھمڑوں میں دے کرنے روٹی نہیں پکانی ہو لے دے گیسی چھلا گنے جلانی ہو اور بڑے گیتنا جی انہیں جمہو کشمیر ساری اپنی جگیر ہے مری مکی جانا نے چھٹنی جمیر ہے سور میں جوان پلوان دھوگرے جمہو دیاں کنٹیاں دی شان دھوگرے کھیڈے دے کھڑا دی پلوان دھوگرے اکلے دے ساگر بھی دبان دھوگرے دھوگرے کو سبی خیتر جو کٹنے ہیں کھڑا صاحب میں چھانے 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 تس کنی سالیں دھو ایک کام جڑا ہے انہیں لکھنے دا اور جڑا گائی کی دا کام میں تس کرا دے آجی بھی کیا ٹھوڑی کیا ٹھیک چلا یہ کیونکہ آپ دیکھنے ہے کہ بڑے سارے جو پروگرام دے ایڈمی سٹیشن دے سماجیک سنسطہیں دے پلوٹیکل لیڈرز دے اتھا تو انہوں بلائیا جندہ ہے اور توڑی پرستو تھی ہیں جڑی ہیں پنجابی شروع گیتا ہے اس طالب سوچہ سنگھوں نے میں گروہ بنائیا اندھے گلا شکشہ لے ہی ہے اندھے بعد پھر میں ڈوگری جایا میں مطلب میری عزیب کا جس سن چلی ہے چلائے کر دی ہے مطلب مہنٹ ہے جنہی کوئی کر لائے اسی پاس شاگی بڑھاوا دینا ہے جلے آس لوگ ڈوگری بول گے کہ سوڑی سننے چلی ہے اب ہی ہی ہے یہ راہ ہے یہ سکی نہیں بول چاہے ایسے لوگ پرینے ہو خود ہے یہ سوڑی بounty حسین ہے وہ سوڑی پریڈے ہو خود ہے راملال شاستر پریڈے ہو خود ہے پہ سچے درہے ہی ہے پریڈے ہو خود ہے اندھے پاس شاید ہے کپیس ہے یہ سوڑی پاس شاید ہے بڑی سمرد ہے یہ درہ بڑا مشہ ہے تو تو اسے کی نہیں دے وہ کام کرنا چاہیے دا بڑا کشاہت پر لکھنے ہی تو اسے لکھے کرنے دو کنی گر آج تک تو سے رشنائیں لکھیں گیا اندازم ڈوگری چت میں ایک کتاب میری پہلا ہی ہی ارکی چیتے ایک کتاب مٹیر لو روئی ہے دا جو چاہاں میں پرمنڈل دے بارے جے لکھے دا اپنے دیوی دیو تے بارے جے لکھے دا کار بڑنا بڑا مشکل ہے بڑا دور دے گل ہے ایک تے الہی کرپا چاہی دی تے دوبا سمرپن ہوئے کلا گار چے آر آئٹر چے وہ سمرپن ہوئے میرے کلا بڑے اچھے سنیر میں تو نہا لیا جنتاں انہیں بڑے اچھے لوک نے جنہیں بڑا چھال لکھے تے میں تو کوش بنیاں اندے مقاولی میں کوش بنیاں میں صرف ایک اپنے روڑی روڑی چلا کرنا تو سب تو بڑی گل ہے کہ سنتسٹی انسان آجتا ہے جدا مرجی بڑا امیر رہی ہے سنتسٹین یہاں کش بنیاں آج تے جننے چاہے ہیں سنتسٹا اور دا پربدگار دا ماتا رانی دا بابا سرگل دا سیدگوریا بابا بابا کالی بریج دا آج سمرن کرنیاں اندہ انہیں منن کرنیاں انہیں کہ آج پوزنیاں دے باس دے چاہے سنتسٹا ہاں یہ پہلے کام چلتا ہاں ملوے کلاکار کی رائٹر نے دی ایک کانفرینسن دی ہی وہ دی چے رچنا پڑیاں جند یہاں ایک دوگی دا ہے آئیڈیا لگ پتہ لگا تھا پیشن میں کیے لکھیا ادھے نے یہ پریڈنگ مل دی ہی اندھا کہاں پروام کرائی جنتے ہیں اوہ تھوڑا فرق پہئی دا ادھے نے کام نہیں ہوا دا انہوں نے پہلا ہوا دا آخر کار صاحب میں چاہا گا کہ تُسا اپنے ایک کوئی ڈوگری گیل گن گناہ یہ ساڑا دیش ڈوگرہ جنے دکھنے دا یوں دا یا نظارہ یہ ساڑا دیش ڈوگرہ دیش ڈوگرہ اوہ ج دیش ڈوگرہ پلوکڑے نہ مانو اتھے بانکی یان نارہ بانی بانی ٹولیاں گاندیاں گتارہ چوٹھا لان دینی کسے گی ڈوگرہ یہ ساڑا دیش ڈوگرہ یہ ساڑا دیش ڈوگرہ شکریہ کارٹل صاحب تو یہ تھے ڈوگری کلاکار جو ڈوگری کو اب جو ہے وشیشتہ ڈوگری پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے بہت ساری بھاشاؤں میں جو ہے چاہے وہ پنجابی ہو گوجری ہو ہماشلی ہو ہریانوی ہو انہوں نے بہت ساری بھاشاؤں میں جو ہے اپنی رچنائے لکھی ہیں اور اس پر گیت بھی گائے ہیں اور پچھلے لگاتار تیس چالیس ورسوں سے بھی ادھک سمیں سے یہ جو ہے وہ اس کھیتر میں کام کر رہے ہیں اور بہت سارے بڑے منچوں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دی ہے اور لوگوں دوارہ جو ہے ان کو سرہا بھی گیا ہے پرانتو کہیں نہ کہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کلاکاروں کو جو پروساہن دینا چاہیے جو اپنا آرٹ اور کلچر کو جو بڑاوہ ملنا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کلاکاروں کو نہیں مل پا رہا ہے موسیقی موسیقی